السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب گھرے لو جھگڑوں سے نجات کے لیے کوئی دعا بتا دیں کوئی قرآن مجید کی آیت بتا دیں کہ جس کے ذریعے گھر میں جو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں میہ بیوی کے درمیان بھائیوں بہنوں کے درمیان گھر کے لوگوں کے درمیان نائی اتفاقیاں ہیں اختلافات ہیں ہزار کوششوں کے باوجود وہ نائی اتفاقیاں ختم نہیں ہو پا رہی ہیں کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ جھگڑے ختم ہو جائیں محبتیں قائم ہو جائیں لیکن دل نہیں مل پا رہے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کے بارے بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے انشاءاللہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کے ازاز سے امید ہے اور یقین ہے کہ گھرے لو جھگڑوں سے نجات ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر میں محبت کے لیے اس آیت کو سو بار پڑھیں یہ آیت کون سی ہے ایک دن بلکہ چھوٹی سی آیت ہے جو مفتی ایم قاسمی صاحب آگے ویڈیو میں بتا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیں اب ویڈیو کو شیئر کریں دیکھیں قرآن کے آیت سے ہمیں فائدہ جب ہوگا جب ہم نماز کی پاوندی بھی کریں گے نماز کا احتمام کریں گے وقت پہ نماز پڑھیں گے جب ہمیں فائدہ ہوگا ایسے ہمیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ نماز کا بھی احتمام کریں اور اس آیت کو اپنے عمل میں لائیں انشاءاللہ گھر کے اندر خیر و برکت اور محبت ہوگی تو چلیے آپ لوگ کے ویڈیو دیکھاتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب گھرے لو جھگڑوں سے نجات کے لیے کوئی دعا بتا دیں کوئی قرآن مجید کی آیت بتا دیں کہ جس کے ذریعے گھر میں جو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں میہ بیوی کے درمیان بھائیوں بہنوں کے درمیان گھر کے لوگوں کے درمیان نا اتفاقیاں ہیں اختلافات ہیں ہزار کوششوں کے باوجود وہ نا اتفاقیاں ختم نہیں ہو پا رہی ہیں کوشش کرتے ہیں ہم لوگ جھگڑے ختم ہو جائیں محبتیں قائم ہو جائیں لیکن دل نہیں مل پا رہے ہیں محبتیں نہیں قائم ہو پا رہی ہیں تو اس کے لیے کوئی دعا تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کے بارے بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے انشاءاللہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کے ازاز سے امید ہے اور یقین ہے کہ گھرے لو جھگڑوں سے نجات ملے گی گھروں کے اندر محبت قائم ہو گی دلوں میں جو نا اتفاقیاں ہیں اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے چاہے وہ شوہر بیوی کے درمیان ہو یا بھائی بہنوں کے درمیان ہو گھر کے ممبرز کے درمیان ہو انشاءاللہ محبت قائم ہو گی یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے مجرب عمل ہے آزمایا ہوا عمل ہے اور کرنا کیا ہے کرنا صرف اتنا ہے کہ پارہ نمبر دس سورہ انفال پارہ نمبر دس میں آیت نمبر ہے سکسٹی تری وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ صرف ایک آیت ہے اس آیت کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر دم کر دینا ہے آپ نے کوئی سبزی بنائی اور موقع ہے تو آپ اس آیت کو سو مرتبہ پڑھ کر اور اس سبزی پر دم کر دیں گھر کی چینی ہے نمک ہے ان چیزوں پر دم کر دیں روزانہ آپ کو یہ کام کرنا ہے سو مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اور کھانے کی چیزوں پر دم کر دینا ہے اور پھر وہ چیزیں دم کی ہوئی ساری چیزیں گھر والوں کو کھانی ہے اور کھلانی ہے تو انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور یقین ہے کہ جو اختلافات ہیں جو نئے اتفاقیاں ہیں جو ناچاقیاں ہیں نفرت ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی اگر شوہر جگرتہ زیادہ ہے تو بیوی سامل کو کر سکتی ہے بیوی نافرمان ہے اور بیوی کے دل میں محبت نہیں آ پر یہ شوہر کی تو شوہر اس طرح کر لیں بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اگر اختلافات ہیں تو گھر کے کوئی بڑا پرسن اس کام کو کر سکتا ہے تو سو مرتبہ اس آیت کو ایک آیت ہے بس سو مرتبہ پڑھنی ہے اور کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر دم کر دینی اور پھر وہی دم کی ہوئی چیزوں کو کھانے کے استعمال میں جیسے چینی ہے تو آپ چینی پر اس آیت کو پڑھ کر دم کر دیں اور پھر چائے بنائے تو اس میں یہ چینی استعمال کریں نمک ہے اس پر دم کر دیں آٹا ہے اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور انشاءاللہ سو مہنے انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد گھروں کے اندر نئے اتفاقیاں اور اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دعاوں کی گزارش ہے اس کے لئے کوئی شیر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت